اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بعد ایک بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے ایک بعد ایک ماز اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھلتا چلا جا رہا ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو بتا ہی ہے کہ پورا نظام جو ہے وہ حکومت تو برعنام ہے اصل جو سسٹم چلا رہی ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے حکومت بنوانے سے لے کے اعلانے سے لے کے چلانے تک ایچ انڈ ایوری تنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے بڑے محاذ ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑے محاذوں میں سے ایک محاذ جو ان کا اپنا کام ہے ظاہر ہے وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے اور پاکستان میں دہشتگردی کا باقیات بہت زیادہ ہو رہے ہیں چائنیز کے اوپر جو دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد چائنہ نے مختلف پروجیکشوں پر کام روک دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے جمعان شہید ہو رہے ہیں دہشتگردوں کے خلاف ہمارے جمعان لڑ بھی رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ کالی اپرسوں میں ایک واقعہ ہوا بلوجستان میں جہاں پہ پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو جو ہے وہ گاڑی سے اتار کر ان کو بدردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور وہ غریب پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدور تھے افراد تھے جو جا رہے تھے مزدوری کے لیے کچھ زیارات کے لیے بھی جا رہے تھے لیکن کچھ جو ہے وہ مزدوری کے لیے جا رہے تھے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو اس وقت بتا ہے کہ غربت کے جو حالات ہیں مہنگائی کے جو حالات ہیں کہ دو ڈھائی کروڑ لوگ یہاں پہ بیروزگار ہیں لوگوں کا گزر بسر ہو نہیں رہا لوگوں کے لیے دو واقعی دوٹ ہی اپنے بچوں کے لیے پوری کرنا ممکن نہیں رہا اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ ڈرامے بازیوں میں ادھکاریوں میں فنکاریوں میں مصروف ہیں اور منجاب کی وزیراعلی صاحبہ جو ہیں فارم فورٹی سیون کی وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں ڈرامے بازیوں اور ادھکاریوں میں وہ اپنے چچا کو مات دینے میں مصروف ہیں تو یہ اس وقت ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہونا چاہیے جو ہے بھی وہ تو ہے دہشتگردی کا جو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے جو فورٹی کا کام ہے دہشتگردوں کا خاتمہ دہشتگردیوں کے خلاف ملک کو محفوظ بنانا لیکن اس کے ساتھ جو اس سے بھی بڑے چیلنجز جو اسٹیبلشمنٹ نے خود اپنے لیے سیٹ کی ہوئے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے اپنا سب سے بڑا چیلنج جو اس سے سیٹ کیا ہوا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ تحریک انصاف ہے وہ سب سے بڑا اپنا چیلنج اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مشکل چیلنج بن گیا ہے اور وہ امران خان جیل بیٹھا ہے نہ اس کو یہ پرواہ ہے کہ اس کو کس طرح عذیت دی جاری ہے کیا ہے جو امران خان کے خلاف نہیں کیا گیا لیکن امران خان اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کے عظم میں اس کے ارادے میں اس کی جڑوت میں اس کی حمدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو بھی اس کو مل کر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے امران خان صاحب کو بنی گالا اور زمان پارک میں اتنا ریلیکس نہیں دیکھا تھا جتنا ریلیکس ہم نے امران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں پایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کیا سبب ہے کہ امران خان جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اس کے عظم میں بالکل فرق نہیں آ رہا کیا ہے جو امران خان کے خلاف نہیں کیا گیا غداری کے کیسز دہشتگردی کے کیسز قتل غارتگری کے کیسز بلو دا بیلٹ کیسز توجہ خانہ ان کی اعلیہ کے حوالے سے کیا رہی یہ عدد والا کیس کتنا بھونٹا گھٹیا نیچ غلیز کیسز بنایا گیا امران خان کو توڑنے کے لیے کہ اس کے نکاح کے اوپر بات ہوگی اس کے پرسنل ایشیوز کے اوپر بات ہوگی ان کی اعلیہ کے پرسنل ایشیوز کے اوپر بات ہوگی لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ہر اقدام جو ہے وہ امران خان کے حق میں گیا آج نولی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امران خان کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ عدد کیس کا فائدہ ہوا عدد کیس میں جس طرح کی گھٹیا باتیں کی گئیں اس سے خواتین کے اندر ریاکشن آیا اور سب سے زیادہ جو امران خان کے لیے ووٹر نئے بنے ان میں تعداد خواتین کیا ہے تو ہر چیز امران خان کے حق میں گئی ہے ظاہر ہے جب ہر چیز بدنیت پر مبنی ہوگی جب ہر معاملہ اس کا مقصد دو نبری ہوگا تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالی کی ذات و یہ چیزیں دیکھ رہی ہے تو خیر اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں نے آپ کو اتایا کہ دہشتگردی والا معاملہ پھر میں نے آپ کو اتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو امران خان ہے وہ چیلنج ہے تحریک انصاف چیلنج ہے ابھی کوئٹہ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان بارش بھی شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے جو مومیٹ کا آغاز کرنے جاری ہے تحریک انصاف وہ ایک بڑا چیلنج ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے دیکھا نا پشین میں جو پہلا جلسہ جو دو ایکٹیوٹیز انہوں نے بلوچستان میں گیا وہ خاصی سکسیسفل تھی اس میں پوری بلوچستان حکومت سرفراز بکٹی کی ان کے جتنے اوشت کنڈے تھے جتنے ان کے گھٹیا اقدامات تھے وہ تمام گھٹیا مکرو نیچ اقدامات جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے اور بلوچستان کے غیرت مند لوگوں نے وہاں پہ جڑت کا مظاہرہ کیا اور وہ دونوں ایکٹیوٹیز ہوئیں بڑی زبردست طریقے سے ہوئیں مظاہرہ تحریک انصاف کے جو سالار خان ہیں وہ اور ان کے وہاں کی جو ٹیم ہے انہوں نے خاصی محنت کی اور ظاہرہ پر اچھا گزیج صاحب 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 تھے مینگل صاحب صاحب تھے جماعت اسلامی صاحب تھے ایم ڈی بلو ایم علامر ایدنا صاحب صاحب تھے حمد رزا صاحب صاحب تھے شہدر مروت صاحب گئے عمر عیوب صاحب تھے یہ سارے تو خاصت سکسیسفل تحریک انصاف نے اور یہ جو ایک مومنٹ شروع ہوئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان انہوں نے خاصت سکسیسفل وہ ایمنٹ کیا ہے اب یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے پھر اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج مہنگائی بھی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں مہنگائی کوئی سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں یہ بھی چیلنج اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کیونکہ جب ملک اسٹیبلشمنٹیں چلانے ہیں تو جتنی مہنگائی آئے گی تو یہ حکومت کے تو اتنا زیادہ بوجھ نہیں آئے گا زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نظریں اٹھیں گی اشارے ہوں گے اور انگلیاں ان کی طرف اٹھیں گی کیونکہ یہ حکومت عوام کے ووٹن سے تو آئی نہیں ہے اس حکومت کو تو لائی اسٹیبلشمنٹ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئے حکومت کی ناکامی دراصل اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی ہیں تو یہ کچھ چیلنجز ہیں پھر انٹرنیشنلی آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا ہے باہر چیزیں ہیں پچھے ججز کا لیٹر ہے پھر باہر نگر والا ایشو ہے تو اتنے زیادہ محاذ اسٹیبلشمنٹ کے لئے کھلے ہوئے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے لئے اتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان تمام محاذوں پر کیسے لڑے گی جب اصل ان کا جو کام ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو دشترم یردوں کے خلاف لڑنا ہے جو پاکستان میں امن و امان کو برکار رکھنا ہے سب سے بڑا چیلنج وہ ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے خود سے اس سے بڑے چیلنجز اپنے جو ہے وہ اپنے لئے کھڑے کیوں ہیں اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا میں زیادہ فوکس بھی نظر آتا ہے اب آجائیں اس بات پر کہ ایک نیا محاذ اسٹیبلشمنٹ کے لئے نظر آ رہا ہے کہ کھڑا ہونے جا رہا ہے کھلنے جا رہا ہے اور یہ محاذ اسٹیبلشمنٹ کے لئے سب سے خطرناک ہوگا اور یہ محاذ اگر کھلتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے کھل گیا ہے کھلنے جا رہا ہے اور وہ محاذ ہیں جو نون لگ جو ہے نواز شریف جو ہے وہ اشاروں کے نامے میں جو بات کر رہے ہیں انہوں نے جو اپنے محروں کو چھوڑا ہے جو وہ اسٹیبلشمنٹ سٹانس لینے کی طرف جا رہے ہیں اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کے انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لینے سے نون لی کو فائدہ ہوگا تو وہ اہمکوں کی جنت میں رہتا ہے اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے فوراں اس کو جاگے کسی دماغ کے اچھے ڈاکٹر سے اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے کہ اس کے دماغ کے اندر کو مسئلہ ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیں گے تو اس سے نون لی کو فائدہ ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے پاکستان کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نواز شریف نے پہلے بھی جو انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا تھا وہ جھوٹ پر مابنی تھا جس وقت میں جنرل باجوہ صاحب کو گالیاں دے رہے تھے این اسی وقت میں جنرل باجوہ صاحب سے مل بھی رہے تھے ان سے معاملات بھی تحق کر رہے تھے مریم نواز بھی مل رہی تھی سارے مل رہے تھے پورا خاندان باجمات اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو مل رہا تھا تو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ نواز شریف واقعی انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نواز شریف بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اتضاب ہونا چاہیے جنرل باجوہ کا جنرل فیض کا کیا حکومت آنے کے بعد وہ اتصاب ہو گیا نہیں ہوا اہلے بھی اٹھارمہ کی حکومت نہیں ابھی حکومت ہے کہ اتصاب ہوا کسی ایک کا نہیں ہوا کہ وہ سب جھوٹ تھا بھکواس تھا فراد تھا دوکھا تھا لوگوں کو بے حقوب بنانے کی کوشش دی اور اس میں نون لی کے جو فالورز ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں بے حقوب بنے بھی صحیح اور ظاہر ہے نون لی والے خود یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ لیٹریسی ریٹ جہاں پہ کم ہوتا ہے وہاں نون لی کا ووڈ میک زیادہ ہوتا ہے جہاں لیٹریسی ریٹ زیادہ ہوتا ہے جہاں پڑے کے لوگ زیادہ ہوتا ہیں تو وہاں پہ نون لی کا ووڈ میک کم ہوتا ہے اب آجیں اس بات پر جو میں ارز کر رہا تھا کہ اسے ہوگا کیا اور عمران ہر کی غیبی مدد کیسے ہوگی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے مارچ دوہزار بائیس سے لے کے آج کے دن تک اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ کس کے لیے کر رہی ہے اوٹمین کا مفاد ہوگا دیفنیٹلی ہے بھی لیکن وہ سب کچھ کس کے لیے کی جا رہا ہے